سن اٹھرہ سو چار میں پہلی بار دنیا کی پاپیلیشن سو کروڑ پہنچی سو کروڑ اٹھرہ سو چار میں پہنچی آج کتنی ہے پاپیلیشن سات سو پندرہ کروڑ کے قریب سو کروڑ سے سات سو کروڑ کا فاصلہ سب دو سو سال میں دو سو سال میں چھے سو کروڑ ایکسٹرالوگ دنیا میں آگئے اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک جان بھی نہیں آسکتی سب اللہ کی مرضی سے ہی آئے ہیں لیکن انہی دو سو سال میں ہم دیکھتے ہیں میڈیا بھی اروج پہ آیا ہے آج لوگوں کو گلام بنانے کا طریقہ زبرستی نہیں ہے میڈیا کے ذریعے ہے دوسرا سوال خواتین کے حصے سے ہوگا اگر کوئی سوال ہو تو وہاں سے آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں اسلام علیکم میرا سوال سلام فیسید صاحب سے ہے سر اسلام مذہب پیس کا پر جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی میچ کو برباد کیا جا رہا ہے اور ہم کو قاتل ظالم اور دہشتگرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم یود کا کیا رول ہے اس ایمیج کو ریبلڈ کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والخاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلی لغضتن باللسانی افقہ و قولی امباد جو سسٹر کے طرف سے بہن کی طرف سے سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو یا اسلام کی میج بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کہ ایک آمن کا اور پیس جو ہے شانتی کا ایک مذہب ہے تو یود اس میں کیا کر سکتے ہیں دیکھئے یود کو تو سب سے بڑا رول جو ہے پلے کرنا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یود جو ہوتے ہیں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے ان کی ایک سوچ یہ ہے کہ اس عمر میں دین کی اور مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے دین اور مذہب تو ایک عمر گزرنے کے بعد یا تو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد اور پھر حج کر کے آنے کے بعد باقی ساری چیزیں پھر اسلام کی چلیں گے تو یہ ایک سوچ بنی بھی ہے اور یہ بہت اچھے سے ہم دیکھ سکتے اس معاملات تو اصل رول تو یودز کوئی پلے کرنا تھا اس لیے کہ اسلام سب سے پرائم چاہتا ہے آپ کا جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو دنیا خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ چلے جائے آفیس تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اسلام کے لئے ریڈکیٹ کر دوں گا اب ضرورت ہے اسلام کے لئے کرنے کی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جامعہ ترمیزی کی روایت ہے کہ پانچ سوالات کے جواب ابن آدم جب تک نہیں دیں گا اس کے خدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے اس میں سے ایک ہے زندگی کہاں لگائی اور دوسرا ہے جوانی کا لگائی تو یوٹس کا تو سب سے امپورٹن رول تھا اس کے اندر وہ دین اسلام کو سمجھے جیسے کی ماشاء اللہ آپ اکیڈیمیکلی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں الیگریانز کو مجھے الیگر کے لوگوں کو اور اے ایمیی کے لوگوں کو پڑھنا کے سو کہتے ہیں اکیڈیمی سٹیڈیز کیسی ہوتی ہے سسٹیمیڈک یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے اسلام کے لیے وہ جذبہ نظر نہیں آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ماشاء اللہ پی ایش ڈیز پوسٹ ڈاکٹریٹس ڈبل ڈربل میں نے ایسے بھی دکٹرز یہاں دیکھا جو پی ایش ڈی ہو چکا ہے سیکنڈ تھرڈ فورت اس طرح سے لیکن اسلام کے لیے وہ جذبہ نظر نہیں آرہا ہے تو اگر کچھ لوگ بھی یوز میں سے اٹھتے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ان جنرل اسلام کے سٹڈی کرتے ہیں اسلام کے سٹڈیز کرتے ہیں اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب ایسے سوالات میڈیا کے ذریعے شخصیات کے ذریعے لوگوں کے ذریعے آتے ہیں اور آپ خود ان سوالات کے وہی جواب دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خبر آئی کہ ایسا ایسا ہے اسلام میں یہ چیز غلط ہے آپ فوراں جواب دیجئے کہ ایسا نہیں ہے کانٹیک کیجئے ان لوگوں سے اور ان کو بتائیے تو یوت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اسلام کو جانیں جاننے کے بعد ایسا جب واقعات ہوتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کی گائیڈ لائنز لے اور گائیڈ لائنز لے کر ایک بہترین اور اچھے ایک 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 میں میں کہوں گا اس کا ریپلائی کرنے کی کوشش کریں نیوز پیپر میں کوئی خبر تھی نیوز کے ذریعے ایک دو آرٹیکل ہمارے بھی دیجئے آپ نے کل دیا ایسا ہے اب یہ آرٹیکل بھی ہمارا ڈالی اسی طرح پرین میڈیا کے علاوہ اگر وہ جس کو ہم کہیں الیکٹرونک میڈیا میں تھا تو آپ کو اس کا ریپلائی دینا اسی سورس سے یاد رکھی کہ کوشش کر کے ایک پروگرام رکھی آپ جس میں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ اس کے لئے اسی طرح اگر یہ دوسرا سوشل میڈیا کے اندر ہے تو ماشاءاللہ وہاں تو تو بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت نہیں آپ بہت اچھی انداز سے کچھ آنسرز پرپیر کریں اور لوگوں کو جواب دینے کوشش کریں تو میں کہوں گا مسلم یوت سے کہ وہ خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ انہیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے آپ سٹڈی کیجئے اور اس کے بعد اپنی کیپیبلیٹیز کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی اپنے سے بڑوں کی رہنمائی مشورے لیتے ہوئے ٹھیک ہے ان کے گائیڈ لائنز کے اندر ایک ایک اچھی انداز سے اگر آپ ریپلائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر میڈیا یا کچھ لوگ جانموچ کے کر رہے ہیں تو اس کا ریپلائی تو انشاءاللہ آپ دے دیں گے اگر وہ آخر میں انہوں سنٹ تھے ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے کسی نے ریپریزنٹ کیا کہ ہاں اسلام ایسا ہے اس نے چھاپ دیا تو انشاءاللہ اس کے علمیں اضافہ ہو جائیں گا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اہم چیز ہو جائیں گی تو یوٹھ اس کے لئے بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچان کر کوشش کریں کہ اس کا ایک حصہ اسلام کے لئے بھی وفق کرنے کا ارادہ کریں جیسا سٹڈیز کے لئے کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جس دونوں چیزیں انہیں لوگتا ہوں دوسرا سوال مائک نمبر تین سے اسلام علیکم میرا نام آج لکھا رہا ہے میرا سوال بیٹ بھائی چیز اسلام میں آمن کی بہت زیادہ سہمیت ہیں اور جیسا کہ ہم لوگ آمتے ہیں ہمارے بھائی میں ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے اکامت دین کے تعلق سے یعنی دین اسٹیبلش کرنا یہ الفاظ عام طور پر ایک اسلامک سٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے مطالق ہے دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کا مقصد کیا تھا سارے نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک اللہ کے حق کو پہنچائیں قرآن کی آیت ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا جو دوسروں کی عبادت ہوتی ہے وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی ہی عبادت ہو یہ سارے نبیوں کا مقصد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد پورا کرنے میں پریویسلی سیچوئیشنز الگ ہوتی تھی ابھی سیچوئیشنز الگ ہیں دنیا میں لوگ الحمدللہ زیادہ اوپن مائنڈڈ ہو چکے ہیں لوگوں میں کئی ساری باتیں پہنچانے کے بہت سارے ذریعے اوپن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سٹیجز میں اس بات کو پہنچائی لوگوں تک اور وہ سٹیجز میں سے گزرے بغیر اگر کسی کو اوور نائٹ جا کر کچھ کام کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیررزم والی چیز پیدا ہو جائے گی تو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں میسیج کو پہنچانا ہے سچائی کے میسیج کو فائنلی میسیج پہنچ کر جو سچائی کو لوگوں تک پہنچنے سے روکتے ہیں سچائیز بڑھتی ہے اور سچائیز بڑھ کر ایک آخر میں ایک سٹیج یہ بھی آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو جیتے جی دکھائی دے ہو سکتا ہے نہ دکھائی دے زندگی اس کی صحیح بات پہنچانے میں لگ جائے کہ جس کے اندر جو اسلام نے ایک پٹیکلر سچائیز میں پٹیکلر لاؤز کے تحت use of force بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے to maintain peace جیسے کہ ہم نے دیکھا تو وہ بھی ایک possibility ہے لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ message تو پہنچایا جائے جو main مقصد تھا سارے نبیوں کا اور جو message پہنچانے کے لئے آج الحمدللہ ہمارے پاس internationally ایک طرح کا موقع ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کے ساتھ reason کر سکتے ہیں دنیا کے انسانوں سے بات کر سکتے ہیں کتنے افسوس کی کئی بار بات ہوتی ہے کہ بہت سائے لوگ اقامت دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن اقامت دین کے طریقے کو بھول جاتے ہیں اقامت دین اگر ہمیں کسی جگہ پر کرنا ہے تو پہلے start اپنے آپ سے ہوگا پہلے start اپنے آپ سے ہوگا اپنے belief سے ہوگا اپنی اس body سے ہوگا لوگوں سے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ stages ہوتے ہیں جیسے ایک stage ہوتا ہے کہ کوئی شخص individually صحیح ہو جائے وہ اپنے گھر سے بات کرے گھر والے صحیح سمجھے نہ سمجھے میسیج تو پہنچا ہے اللہ جسے جائے گا یہ حدی علیہی واناناب قرآن کے اندر ہے جو اللہ کے طرف پلٹتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے کچھ لوگ سمجھیں گے کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے سب ایکی type کے لوگ نہیں ہوتے ہیں گھر گھر جب ٹھیک ہوتے ہیں تو society ٹھیک ہوتی ہے society ٹھیک ہونے میں اس کے بعد میں معاشرہ بہتر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ step by step جا کر پھر خامت دین بھی ہوگا لیکن اگر ہم اوپر سے start کریں بہت سے لوگ گلتے ہیں اوپر سے start کریں گے اور پہلے ہم جا کر ٹھیک کر دیں گے بعد میں individual کو دیکھیں گے ایسے بہت سائی لوگوں کی سوچ ہے تو سوال یہ ہے کہ چھے فٹ کی باڈی پر اگر اسلام کو apply نہیں کر سکتے ہیں کہاں سے کسی زمین پر apply کریں گے تو یہ جلبازی سے problems ہوتے ہیں اپنی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش میں اس چیز کو totally خوبیٹنا ہے لوگ تو یہاں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ہم سب کو آج ایک چیز جو کرنا ہے وہ بات کرنا ہے سچائی کے لئے اور ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہو جائے لوگوں تک اس صحیح بات سچے بات کو پہنچانے کے لئے ہو جائے ایک سٹیج وہ بھی آئے گا لیکن جلبازی سے چیز خراب ہو جائے گی کسی میں بہت جلدی ہے نماز پڑھنے کی لیکن وضو کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا اسی طرح اقامت دین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ طریقے کو بھی فالو کرنا ہوگا آخر میں میں اس جواب کو ختم کروں گا امام مالک کے کول سے امام مالک نے کہا اور بہت وزڈم والی بات کہی انہوں نے کہا اس امت کے آخری حصے کی بھی صدار ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے پہلے حصے کی صدار ہو جیسا پہلا حصہ صدرہ ایسے ہی ابھی بھی صدار آ سکتا ہے جیسے تب ہوا ویسے ہی اب بھی ہو سکتا ہے شکریہ لا الہ الا اللہ لا الہ کرو تن ہر نماز میں خشو کا احتمام رفو گعیب کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان نا دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانئے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر دھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پادشاہ ہو یا کیوں کوئی فقیر ہر کسی کا رہنمہ قرآن ہے دعائے دعائے شام سہر لا آئلہ اللہ 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 کرے جو لوگ سود کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریف ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے پھر کیا ہوا شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کو نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا عقل مند نہیں ہے مگر اسلام میں بیداری ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں پوچھو تو سہی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے میرا نام مغشر ہے اور اسی یونیسٹی سے میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں سوال تو دو تھے لیکن ایک بھائی نے کر دیا اس میں مزید مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم جو امن کی بات کرتے ہیں وہ اس سوسائیٹی میں بات کرتے ہیں جو گہر اسلامی سوسائیٹی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن سوسائیٹی گہر اسلامی ہے اس میں امنی کی بات کرنا کس حد تک صحیح ہے ایک بات تو یہ دوسرا صرف ایک سوال تو انہوں نے پوچھ لیا تھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ ٹیررزم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کریم میں جو لفظ ہے وہ فساد ہے اور فساد کے تعلق سے قرآن میں واضح حقامات موجود ہیں لیکن ٹیررزم کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ارحاب کے تعلق سے آتا ہے اور ارحاب والی جو آیا تھے کہ تم ان کو ڈرہ دو ان کو خوف زدہ کر دو جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں تو ایسے حالت میں ہمارے زید بھائی کیا کہیں گے ارحاب کے بھائی نے دو سوال پوچھے ہیں پہلا سوال یہ تھا گیر اسلامی سوسائیٹی میں امن کی بات کیسے ہو سکتی ہے تو یہاں سوال یہ ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانے کی بات کیسے ہو سکتی ہے تو بھوکے کے سامنے تو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے جہاں پہ امن ہے وہاں جا کے امن کی بات کریں کہ امن لاؤ امن لاؤ ارے بھائی ہے امن already جہاں نہیں ہے وہیں تو جا کے بات کرنی ہے جہاں تک دوسرا سوال ہے ٹیلررزم کے لیے جو میں نے بتایا کہ فساد فساد زمین میں کرپشن برائی پہلانا کرپشن میں سے ایک طرح کا کرپشن ٹیلررزم بھی ہے اور ارحاب یعنی ٹیلررزم کرنا ڈڑانا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہے literal translation اور ایک ہوتا ہے جو society میں لوگ جس ماننے میں اسے normally سمجھتے ہیں ہاں ڈکشنری کے طور پر دیکھیں تو ٹیلررزم کا مطلب ہے ٹیلررزم کرنا اور ہم یہ دیکھیں کہ پولیس جب آتی ہے تو چور بہت ٹیلررزم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے چور کے لیے وہ پولیس ٹیلررزم ہے اگر لٹرل دیکھیں گے لیکن لٹرل دسکشن سے یہ چیز اچیو نہیں ہوتی کہ اس سے نارمل لوگ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کس معنی میں نارمل society میں اس لفظ کا استعمال ہو رہا ہے تو اگر جیسے کوئی کہے کہ ہم سب کو ٹیلررز بننا چاہیے برے لوگوں کے لیے تو اس چیز کو مسکوٹ کیا ہے سکتا ہے اس سے بہت سائے لوگ غلط معنی میں انڈسٹائن کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس کی معنی جو society میں استعمال کی جاتی ہے نارملی لفظ ٹیلررزم معصوم لوگوں میں انسنٹ لوگوں میں انہیں قتل کرنا انہیں ٹیلررائز کر دینا ان کے اندر یہ اس طرح کی فیلنگز کرنا اس کے لیے استعمال کی آئیتہ ہے تو ہم اسے اسی معنی میں استعمال کریں گے اور ہاں جو سورہ انفال کی جو آئیت آپ نے کوٹ کی اس آئیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے اندر خوف پیدا کرو تو خوف کس situation کی بات ہے آئیت کو ہم اس کے context سے باہر نہیں نکال سکتے وہ آئیت سورہ انفال جو سورہ انفال کے اندر جو predominant theme ہے وہ war کی theme ہے اور وہ war کے context کے تعلق سے ہے اور obvious بات ہے کہ war کے اندر سامنے والے دشمن کو اس کے تعلق سے باتیں آنا ضروری ہے کہ اس کے لیے preparation ہونا requirement of course ہے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ ابھی بھی ہے ہمیں terrorize کرنا چاہیے تو وہ ایک آئیت کو out of context سمجھ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تھوڑے مسلمان اسلام کو کہیں misunderstand کریں ہاں یہ ایک agenda ہے کیونکہ مسلمانوں کو culprit کیسے وہ بنائیں گے اگر کوئی بھی انہیں اسلام کو misunderstand نہیں کرے گا تو اسلام کو culprit بنا کر مسلم لینڈز کو کس طرح سے کس پریٹیکس میں attack کریں گے کہیں کچھ تو انہیں support چاہیے کہیں کسی مسلم سے تو آج ایک بہت بڑی lobby ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمز اسلام کی قرآن کی چند آیتوں کو حدیثوں کو out of context سمجھ کر کے misunderstand کر کے ایک ایسا view of اسلام قائم کرے جو ان کے agenda کو suit کرتا ہے ایسے لوگوں کے agenda کو تو ہم لوگوں میں hole لے کر سمجھنا چاہیے اسی کانٹیکس میں apply کرنا چاہیے اسی کانٹیکس میں لوگوں تک پہنچا کر ultime misunderstandings کو ہمیں دور کرنا چاہیے اگلا سوال خواتین کی شعبیز اسلام علیکم میرا پوشن بردہ فیض سید کیلئے ہے کئی نون مسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے it believes in killing of نون مسلم اور وہ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی ورس نمبر 5 اور 29 5 میں ہے کی میں ایک پر بتا چاہتے ہیں so when the sacred mans have passed away then slay the idolaters wherever you find them and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush then if they repent and keep a prayer and pay the poor rate leave leave their way free to them surely Allah is for giving merciful اور 29 بھی ہیسا ہی کچھ ہے fight those who do not believe in Allah اور in the last day and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful مطلب یہ یہ ہے آگے تو ہمیسے کیسے سمجھے اور انہیں سمجھائے جزاد اللہ سیدھے 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 non-muslims quran کے قرآن کو جب ہم خود ریڈ کریں گے یا پھر اگر کوئی ایسا کوشن ریس کرتا ہے تو اس کا کانٹیکس کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت حالت دیویتری کی ایک مہائدہ مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ میں جو مشرقی مکہ اور دیگر لوگوں کے بیچ